تائیلینڈ کا رکشہ دیکھو بھئی یہ اجدیا سٹی میں مل جاتے ہیں آپ کو یہ دیکھو کس طرح کے ہیں یہ رکشے تائیلینڈ میں ہیں ایسا لگتا جیسا ہے کوئی ہلیکوپر کڑے ہیں مگر یہ رکشے ہیں بھئی اس کا کیپی سٹی اتنا ہے یہ آٹھ نو آدمی ایک کسی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں بیسے تو ابھی میں اجدیا شہر میں ہوں فلال میں لبپوری کی طرف جا رہا ہوں ساڑھے آٹھ بجے ٹرین آتا ہے ابھی ساڑھے چھے ہو رہا ہے صبح تھوڑا یہ رکشہوں کا بیٹو نکالنے کے لیے ادھر آ گیا ہوں یہ دیکھو کوکسرت لگتے ہیں نا تھوڑا یہاں اجدیا میں پانی وارٹر یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہ یہاں سے دس بات لیتے ہیں آپ کو بھوٹ میں بٹا کے ٹھوڑا گھوماتے ہیں مطلب وہ جو بھوٹ دکھ رہا ہے نا چھوٹا والا اس میں ایک راؤنڈ مار کے دس بات مطلب یہ اجدیا بولتے ہیں تائلینڈ کا ایک جگہ ہے شہر ہے اس کا نام اجدیا تو اس طرح کی چیز بھی یہاں پر ڈال کے لگی ہیں دیکھو بھوٹ ہوتے ہیں جو دس بات لیتے ہیں دیکھو یہ آپ کو اسی پانی میں شاید اور اور تڑا آگے لکھے جائے گا یہ لیور ہے بڑا اس میں اگر آدمی گر جائیں تو ڈوب سکتا ہے مطلب بہت نیچے ہے پانی یہ دیکھو کودوں کو بھی پانی گسیڑ کے لے کے جا رہا ہے دس بات بول رہے ہیں یہاں پر ٹکٹ یہاں لے گا آگے دیکھو پھر یہ دس بات صبح پانچ بچے سے لے کر شام چھ بچے تک اوپن ہے دس بات اور پندرہ بات ابھی یہ لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیدر لے کے جائے گا یہاں آزو بازو میں توڑا گھومائے گا آدھا گھنٹا پھر وپس لے جائے گا دس بات جی یہ دیکھو ٹائلینڈ میں اس طرح کی رکشے ہوتے ہیں یہ ایسا ہی مارڈل ہے دیکھا دیکھنے میں تو ایسا لگتے ہیں جیسا کوئی الیکپٹر کڑے ہیں لیکن پیچھے جا کے دیکھے گا تو مطلب رکشے ہیں آگے تو تو بیسے الیکپٹر کی جیزائن بنے میں اس طرح بھی بنے میں یہ مارڈل دیکھو آدمی کو دیکھتے ہیں یہ تو ناک بڑھا ہوئے اس کا کس طرح کی مارڈل ہوتے ہیں دیکھنے میں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگتے ہیں دیکھو کس طرح کی ہیں یہ ہوتے ہیں رکشے ہیں یہ اجدیا ٹرین اسٹیشن ہے ابھی اس سے آگے میں جا رہا ہوں لببوری 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 کی طرف جا رہا ہوں ابھی ٹرین آنے والا ہے تھوڑے دیکھ کے اندر ہوں ابھی 行 deixe آپ آپ پوری میں پرانے پرانے انہوں کا چگہ بنے میں پرانے پرانے یہ جو لبپوری جو اسٹیشن ہے اس کی ساتھ ساتھ بلکل یہ کلے بنے میں دیکھو ان لوگوں کا جو اپنا کلے ہوتے ہیں نا یہ بنے ابھی میں اس ٹرین سے آیا جو جا رہا ہے یہ لبپوری میں مونکی بہت زیادہ ہوتے ہیں سنائے ابھی یہ دیکھو ایک مونکی بیٹا ہے یہ لبپوری شہر ہے لبپوری لبپوری کیا بولتے ہیں لبپوری 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 یہ شہر ہے اس کا اندر دیکھو یہ مونکی جو ہے نا اسٹیشن کی پاس ہے بلکل ٹرین اسٹیشن کی پاس یہ دیکھو یہ وہ ٹرین اسٹیشن ہے یہاں سے جب چل کے آوگے تو آپ کو یہ روڈ میں ساری مونکی دیکھیں گے ارے بھئی یہاں پر تو چلنے کو مشکل ہو جائے گا دیکھو یہ ساری مونکی ہیں کس طرح نا ٹک کر رہے ہیں تو آگے جا کے دیکھیں گے ہو سکتا ہے مجھے چانے دے سکتا ہے اسٹیشن تھا ٹرین اسٹیشن تھا وہاں سے میں چل کے آ رہا ہوں یہ سارے بندر ہیں دیکھو یہاں پر وہاں روڈ میں بھی سارے بندر ہیں اور یہاں پر بندروں کا جو ہے نا پرانا یہ ڈیزائن بھی بنا کے رکھا ہے مطلب یہ کارٹون ہو دیکھو وہاں بھی روڈ میں بیٹے میں بندر گاڑی والی کچھ سمال کے جا رہے ہیں یہ پورا شہر آ رہے ہیں ادھر دیکھو بھئی یہ ٹائلینڈ کا جو ہے نا سب سے زیادہ میرے قلب میں مونکی اسی شہر میں ہوگی دیکھو اس کو چھوڑ دیں اور جو درد کے اوپر دیکھ لیں اوپر چلو میں زوم بڑھا دیتا ہوں یہ دیکھو کتنے یہ پورا مونکیوں کا شہر ہے اس کو بھولتے ہیں لپوری لپپوری اس کا نام بھی بہت پشکل سے آتا ہے یہ لپوری شہر جو ہے نا یہ پورا بندروں سے بڑھا ہوگا ہے گاڑی والے خود کیال کرتے ہیں یہ دیکھو روڈ کی بیچ میں بیٹھ گیا بندر گاڑی وہاں سے جا کے آ رہے ہیں اور دوسری جانب سے یہ دیکھو یہ پورا یہ قلعہ جو نا یہ مطلب یہ جو پرانے پرانے ان لوگوں کا جو قلعہ ہیں سب بندروں سے بڑھا ہوئے یہاں اگر آپ آوگے تو ڈرنا نہیں یہاں سے جانے کیلئے یہ ڈرنا نہیں کیونکہ بندر کچھ نہیں کرتے ہیں میں بھی آیا اگر آپ کے آت میں کچھ کانا وغیرہ ہوگا تو پھر آپ کو یہ سنبھال آپ کو کچھ سنبھالنا پڑے گا ان بندروں سے یہ بلکل لپوری اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کی بازو میں اگر آپ چل کے آوگے توڑا پانچ منٹ کے اندر اندر یہ جگہ پہنچ جاؤگے یہ بندروں کا شہر مطلب یہ لپوری کو بولتے ہیں بندروں کا شہر وہ پورا بندر ہیں جدر بھی جاؤ بندری بندر یہ پورا میرکل میں گارڈن اسٹیشن کی باندھ رہا ہے پتانی کیا کر رہا ہے بچارہ یہ جو تمبوے پتانی کیا ہے اس دکان کا یہ مدد کرنے کے لیے جہاں پر بیٹا ہوئے اسٹیشن پکڑ کے رکھا ہے تاکہ اس کا دکان گر نہ جائے دکان کا چٹ گر نہ جائے سنبھال کے رکھا ہے مطلب کانے پہ بھی مسروپ ہے ویسے یہ یہ شہر جو ہے نا پورا بندروں کا شہر ہے گھروں کی اوپر بھی سو رہے ہیں دیکھو اپنا ڈادے کا پراپٹی سمجھ کر بیٹے ہوئے وہ ادھر بھی بندروں کا تصویر بھئی بنا کے رکھے ہیں لوگوں نے تو یہ اسری بندر وہ نکلی بندر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے پریشانگ یہ دیکھو گھروں کی چتوں کی اوپر بھی بندریں بندر یہ شہر پورا بندروں کا ہے بھئی یہ دیکھو یہ پورا بھی دیکھو روڈ میں کیسا جا رہا ہے رہے پاپ رہے ہیں گاڑی والی بھی جو ہے نا بیان سے مطلب کلا کر رہے ہیں تاکہ انہوں سے لگے نا یہ دیکھو پورا شہر جو ہے نا بندروں سے بھرا ہوئے یہ کسی چیز کچھی بھکا کے باگ رہی ہے یہ دیکھو پورا بندروں کا شہر ہے یہ ٹرین اسٹیشن دیکھو آگے ٹرین اسٹیشن ہے پورا ریل کا پٹڑی بندروں سے بھرایا ہے بھرا ہوئے یہاں پر دیکھیں کتنے بندر ہیں دیکھو عجیب بات یہی ہے کہ ریل گاڑی آ جائیں تو پھر کیا معلوم کتنا بندر ریل نے مارا بھی ہوگا یہ دیکھو پورا شہر بندروں سے بھرا ہوئے بھائی اس شہر کا نام ہے لپوری ابھی میں تھوڑے دیر پہلی ٹرین سے یہاں اترا یہ اسٹیشن پہ تو میں نے سوچا چلو یہ موقعوں کا شہر تو تھوڑا دیکھ کے وپس چلے جاؤں گا بیچ میں کتا بھی بھا گو بھائی جلدی جلدی بھا گو کتا پچھے آ رہا ہے بنگی دیکھنے ہیں لببوری کیا بولتے ہیں اس کا یہ جگہ کا نام جو ہے نا نبراسہ ہارڈ ہے موہ میں نہیں آتے اتنا سانی سے بھائی یہ تو پورا مونکیوں کا شہر تھا ابھی یہاں سے پھر میں جاؤں گا کسی اور شہر میں شاہد کچھ دیر کی بعد پھر سے ٹرین آ جائیں شاہد کوئی یہ لوکل ٹرین رو میں بیٹھ ہو گئے نا بیس روپیہ دس روپیہ مطلب اس طرح لگتا ہے تو پھر یہ ٹائلینڈ کی بہت ساری شہروں کا جو ہے نا پائدہ اٹھا ہو گئے مطلب بہت ساری شہروں میں گھوم کے پھر بڑے شہروں میں جاؤں چلو یہ ٹرین اسٹیشن میں بندروں کا نشانی بھی ڈال کے رکھا یہاں پر دے گئے بندر بیٹھا ہوئے کارٹون مطلب یہ شہر میں کوئی بھی آدمی آ جائے گا تو بندروں کا شہر ہے یہاں سے سیدھا جاؤں گے تو سیڈ میں جو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا نا یہ بندر ہے اب سیدھر بہت بہت بندر ہے